اسلام علیکم بھائی جان آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں پہلے تو یہ بتا دیں مجھے جی حمل بھائی میں پاکستان سے ہوں تو پاکستان کے سیڈے سے ہوں میں بسیکلی ملی سے بلاؤت کرتا ہوں ابھی تو کیا نام ہے میرے بھائی کا میرے نام راہی لباسی ہے تو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ادھر قطر میں آئے ہوئے اور یہ بھی بتا دیں کہ کسی ایجنسی کے تھروہ آئے تھے کسی ایجنٹ کے تھروہ آئے تھے کیسے آئے تھے میں تقریبا ایک سال پہلے آگست میں آیا تھا دوزار بائیس میں کتر میں تو مطلب کہ تقریبا ایک سال ہونے لگا ہے دوزار اکیس میں آئے تھے ہم؟ دوزار اکیس میں تو یہ آئے تھا تو تقریبا ایک سال ہونے لگا ہے کتر میں جتنی بھی یہاں پہ سٹوٹی گارڈ آتے ہیں وہ ایجنسی کے تھوئی آتے ہیں ڈریک پرچیوٹمنٹ کم ہی ہوتی ہے اور تقریبا مجھے کتر کے اندر ایک سال ہوتا ہے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ سیکیورٹی کمپنی کے ویزے آئی او بینگ آپ کیسے اپ ڈیٹ ملی تھی اس کے بارے میں یہ ایو 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 اسیز اپلائمنٹ کارپریشن کی ویب سائٹ ہے جی گورنمنٹ کی پاکستان گورنمنٹ کی آپ وہاں پہ جا کے کسی بھی ایجنسی کا چنگ کر سکتے ہیں ویلیڈ ایجنسی کا ان کے لیسنس نمبر ہوتے ہیں جو گیون ہوتے ہیں اور جس ایجنسی کا آپ لیسنس نمبر دیکھیں اس کا وہاں پہ یہ بھی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس کا لیسنس ایسپائر ہے کہ نہیں ہے اس پہ یہ بھی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ ایجنسی پاکستان کے اندر کتنے ٹائم سے کام کر رہی ہے بیورو ایو 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 شورٹ فارم میں لکھیں گے تو اس کی پہلے یا دوسری جو ویب سائٹ ہوگی وہ آ جائے گی تو آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی اپشن ہوتا ہے سرچ بار میں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ اکاؤنٹس یا الیکٹریشن یا سکی اوٹی پرسن یا سکی اوٹی پرسن یا سکی اوٹی گارسن کسی فیلڈ کا بھی لکھیں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ اس جوپ سے متعلق ہوا جائے گی سوری تو انٹرپ یو ویو برز آپ یہ پیچھے سے سکیپ کر کے پھر سے آپ ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایجنسز وگرہ ہوتی ہیں ان کے لائسنس وگرہ ہوتے ہیں لائسنس نمبر وگرہ ہوتے ہیں اور وہاں کورمیٹ میں جا کے پاکستان میں یہ سسٹم ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے ویریفائیڈ ایجنسز ہیں اور کون سے دو نمبر ایجنسز وگرہ ہیں تو آپ وہ خود بھی پتہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی انفرمیٹیو بات بتائیے ہمارے رائیل آواز حساب نے بھائی جان آپ کانٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ رائیل بھائی آپ کا کتنا حرچہ ہوا تھا ایدر قطر میں آنے تک اور حالی کتنا ایکسپینس ہوا تھا چار لاکھ جو ہے وہ میرا ایکسپینس ہو گیا تھا چار سوہ چار لاکھ ابھی دو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے خرچہ کیونکہ بھی ویزے وگرہ میں گئے لیکن ویسے اور حال میرا چار سوہ چار لاکھ کے نظرے خرچہ ہوا تھا تو اس سوہ چار لاکھو گرہ میں سب کچھ تھا آپ کا کرنٹائن ہوتا ہے جتنی بھی کمپنیز ہیں قطر میں یا دبئی میں بہت کم کمپنیز ہیں جو کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے سیپریٹ ٹیپرمنٹ کرنی پڑتی ہے تو مجھے یہ کرنٹلی بتا دیں کہ کتنا ہی ٹائم لگا تھا پراسیسیم وگرہ میں کیونکہ بہت سے بیورز جو ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے انٹرویو کے بعد اوڑا انٹرویو کے بعد دو سے چھ مینے کا ٹائم ہوتا ہے دو سے چھ مینے کے اندر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ کا فول لات پلاس اور کرنڈین کے علاق پیس لگے تھی جو بھی چارجز لگا تھے تو کمپنی آپ کو کیا کیا فیسیلیٹیز پروائیڈ کر رہی ہے کتنے کھانا پینہ رہائش لگا ہے اس کے بارے میں کھانا پینہ تو بہت کم کمپنیز پروائیڈ کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اکومیڈیشن ہماری ٹھیک ہے اکومیڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ فیسیلیٹیز جو بیسیلیٹس ہیں وہ کمپنی پروائیڈ کرتی ہیں تو سیکیورٹی جاب کے برے میں بتائیں آپ لوگ کیونکہ بہت سے لوگوں کو سیکیورٹی جاب میں آنے کے لیے آپ کو کوئی انٹرویو کر رہا ہوا تھا کیا سینریو تھا جب آپ انٹرویو کے لیے گئے تھے انٹرویو دفیکلت تھا انٹرویو بلکل ہوتا ہے انٹرویو کیونکہ آپ سیکیورٹی میں جب ہوتے ہیں تو آپ کو پروفیشنلیزم جو ہے آپ مینڈریٹی ہوتی ہے کیونکہ آپ پر پائیسٹار اوٹر کے لیے بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کام کرتے ہیں جو آپ پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انٹرویو لازمی ہوتا ہے تو تھینکیو سو مچ کہ آپ کے پاس اتنا مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ کا کانفیدنس دیکھ کے مجھے اور آپ نے اتنا ٹائم دیا میں تھوڑے سے کچھ اور اس والات بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو تو کتر میں آپ کو آکے کیسا لگا سیکیورٹی کی جاب میں آکے آپ کو کیسا لگا جی مجھے بہت اچھا لگ ہے کتر میں آکے ٹھیک ہے بہترین ہے یہاں پہ اگر آپ کٹینیو کرتے ہیں کتر میں دبئے میں تو بہترین ہے تو آپ سیکیورٹی کی جاب ریکمنٹ کر سکتے ہیں کچھ اور دوستوں کو جن کے پاس ایسی کی کوالیفکیشن ہے آپ کتر میں آئیں آپ بہترین ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے بیسٹ ہے نہیں کتر تو بیسٹ ہے لیکن آپ سیکیورٹی کی جاب ریکمنٹ کر سکتے ہیں میں ریکمنٹ کروں گا ہونے کیونکہ اس لیے کروں گا کہ زیادی بات ہے پاکستان میں جی سرہ سے مہنگائی ہے جوپ کی کمی ہے تو پاکستان کے اندر دریکلی کسی بھی فیڈ کی فیڈے نہیں جاتے پاکستان اور انڈیا دونوں کو کنسیڈرائز کر رہے ہیں اس میں جو ہے سب سے بہترین ہے کہ آپ آئیں کسی بھی مرٹ میں کتر میں آئیں یا دبائی میں یا لازمی ہے اس کیورٹی میں یہ نہیں ہے کہ آپ نہ آئیں آپ کو آنا چاہیے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کمپنی میں بھی ہیں اس کے ساتھ لویال دینے چاہیے تو میں امپارٹن پرسن آپ سے پوچھنا بس ہو گیا یہ مجھے بتائیں کہ سیلری وگرہ کتنی ہے اس کمپنی میں سیلری تو نورمل جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ تیرہ سو بیسک ہوتی ہے مطلب جو بیسک سیلری بن جاتی ہے وہ اگریکٹوں نہیں بتا سکتے لگنی ہے کہ اچھی سیلری بن جاتی ہے مطلب دو ازار تک آرام سے اگر نے بتایا تھا ہمیں سیلری بن جاتی ہے تو دو ازار ریال تک آپ نکال دیتے ہیں سیلری جو ہے تو بارہ سے چودہوں گھنٹے پر جو اتنا مجھے آئیڈیا ہوا ہے جی بارہ گھنٹے کی جاب کرنے پر تو جاب کیسے ہوتی ہے سٹریننگ جاب ہوتی ہے جاب ہوتی ہے سٹریننگ جاب ہوتی ہے آپ کو کمیونی کو کیسا ساتھ بے رہے ہیں سٹریننگ جاب ہوتی ہے اچھی لوکیشنز بھی ہیں اور زیادہ ترکی ہوتی ہیں اندر بھی کام ہوتی ہیں اچھی لوکیشنز بھی ہیں کرنے والا بندے کا مائنڈ ہوتا ہے مطلب کوئی بھی کام ہے مشکل کوئی بھی نہیں ہوتا وہ باہر جاب کرتے ہیں روڈز پر لگے ہوتے ہیں لیکن سکیورٹی کی دیکھا جائے تو پھر بھی بہتر جاب ہے ان کو اس طرح کا بینیفٹ ملتے ہیں تو میں اگر آئی ڈاؤن کرتا جنوں تو سکیورٹی کی جاب میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی یہ ہوتی ہے بارہ سے چودہ گھنٹے تھوڑی لنٹھی اور لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے پاکستان بھی پتہ ہوتا ہے یہ تو ہم مائنڈ پاکستان سے بنا کرانا چاہیے کیونکہ بارہ چودہ گھنٹے تیرہ گھنٹے کنزیوم ہو جاتے اسکیورٹی میں ایٹی پرسنٹ لوکیشن میں ایسی وغیرہ بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے کچھ کچھ لوکیشن ڈیٹکل کی گئی ہے ہمارکوٹ لوکیشن میں بات جگہ پہ ہوتا ہے تھوڑا بہت اگر نہ ہو کوئی یکی ایک کمپنی کی سام ٹائم کمٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایسی جو ہے ایسی تو جتنا یہ رائیل بھائی سے میں انٹرویو کرنے کے بعد مجھے ایڈیا ہوا ہے تو ان کی کمپنی میں جو پروائیڈ کی جاتے ہیں ٹھانسپورٹ، میڈیکل اور پوڑگھرا کے سہولت نہیں پروائیڈ کی جاتے ہیں لیکن پوڑ پروائیڈ کیا جائے گا تو اکومنیشن کیا آٹھ آٹ ہوتے ہوتے ہیں چار ساتھ ہوتے ہوتے ہیں جو اچھی ہوتے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر اٹھ میوں چھے میوں چھے ویسے یہاں پی چھے ہوتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں جو کھلے کھلے ہیں اس میں آپ کو اچھی مطلب ہوتی ہے تو سیلری ٹیم ٹیم مل جاتی ہے سیلری بھی ٹیم ٹیم مل جاتی ہے تو آپ کو ایک سال ہو گیا کتر میں آکے اور کتر میں آکے آپ کو کیسا لگ رہے کتر میں مجھے بہت اچھا لگا ہے جی میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں بہت تو یہ آپ کی پہلی جاگ تھی یہ میری فرس جوب نہیں تھی میری آؤٹسائیڈ پاکستان میری فرس جاگ تھی تو ممارک کو بہت 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 شکریہ آپ کے بہت بہت شکریہ آپ کے اپنے اتنے مصروگ ٹائم میں سے قائم نکالا تو ٹینکیو